بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹر ہب آج کی ویڈیو کین ووڈ کا موڈل ہے گری کلر میں ایکو پلس کے نام سے یہ موڈل ہے چار سال اس کی پی سی بھی کٹ کی برنٹی ہے اور یہ دیکھیں فیچر وائز بہت ہی ایک شاندہ پروڈکٹ ہے 75% انرجی ایفیشنٹ ہے اس کی ریشو 50 to 53 ڈگری تک یہ آپ کا جو تمپریچر جاتا ہے تو اس میں بھی ٹرپ نہیں کرے گا T3 اس کا کمپریسر ہے یہ دیکھیں ایکو پلس کے نام سے یہ گری کلر میں بہت ہی ایک شاندہ قسم کی پروڈکٹ ہے کین ووڈ جو نام ہے یہ ایک خاص طور پر اسی میں بہت زبردست ہے اس کی پروڈکٹس جو ہیں فریج میں اسی میں بہت شاندہ رہے ہیں سٹرونگ کمپریسر یوز کیے ہوئے ہیں نارملی اس کی دس سال ورنٹی ہے کمپریسر کی چار سال پی سی بی کٹ کی ورنٹی ہے اس کے فیچرز دکھانا چاہ رہا ہوں لیکن پوسیبل نہیں ہوگا نظر آئیں یہ دیکھیں ایکو پلس میں وائٹ کلر بھی ہوتا ہے اور یہ گری کلر بھی ہوتا ہے لانگ تھرو ہے اس کی اور یو وی سی موڈل ہے سب سے بڑی بات ہے T3 اس کا کمپریسر ہے اور چار سال پی سی بی کٹ کی ورنٹی ہے بیسیکلی زیادہ تر پی سی بی کٹ کا ایشو آتا ہے پہلے کمپریس یہ ورنٹی نہیں دیتی تھی جسٹ کمپریسر کی ورنٹی دیتی تھی لیکن یہ کچھ حرصے سے پہلے ایک سال پھر دو سال اب چار سال تک پی سی بی کٹ کی ورنٹی آنا شروع ہو گئی ہے یہ بھی ورنٹی کلیم ہوتی ہے پہلے پارٹس کی ایک سال ورنٹی ہوتی تھی اور کمپریسر کی زیادہ ہوتی تھی لیکن سات پی سی بی کٹ کی بھی ورنٹی زیادہ ہو گئی ہے گولڈ فین کنڈینسر ہے گولڈ فین ایویپوریٹر ہے فول ڈی سی انورٹر ہے یو وی سی لائٹ جو ہوتی ہے بیسیکلی اس کا کام ہے آپ کا جو ایٹمسفیر ہے اس میں جو جرہ سیم وغیرہ ہوتے ہیں خاص طور پر جو پچھلے دنوں کرونا کا یا اس طرح کے جتنے بھی جرمز ہوتے ہیں یہ ان کو کل کرتا ہے یہ بہت ہی لیٹس ٹیکنالوجی ہے اس حساب سے انہوں نے یہ اس کو یو وی سی لائٹ ساتھ دے دی ہے یہ دیکھیں فول ڈی سی انورٹر ٹیکنالوجی ہے انڈور اور آؤڈور اس کا نارمل سے تھوڑا سا بیگر سائز میں ہے اور پرائس بھی بہت ریزنیبل ہے ٹی تھری کمپریسر میں جو باقی کمپنیز ہیں وہ تقریباً ون تھرٹی پلس ہی دے رہی ہیں تو یہ ہمیں ون ٹونٹی فائیو تک کا ون ٹونٹی فور تک کا بہ آسانی مل جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت ہی ایک لیوش قسم کا موڈل ہے ایکو پلس کین وڈ اس کے اندر جو بیسیکلی تھوڑا سا انچا لگا ہوا ہے ادروائز میں آپ کو اس کا کھول کے دکھاتا ہے اندر سے تو انٹیریئر کہہ لیں کہ وہ سیم ہی ہوتا ہے ویسے ہی لگا ہوتا ہے جو اس کے اوپر کیا بولتے ہیں اسے فیلٹر کہنا چاہ رہا ہوں جو فیلٹر ہوتے ہیں بیسیکلی پندرہ سے بیس دن میں اگر آپ ان کو واش کرتے رہتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی کیونکہ سام ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کولنگ نہیں آرہی کسی بیسیکی کولنگ نہیں آرہی یا کم ہوگی ہے تو آپ کو فوری سمجھانا چاہیے کہ جو فیلٹرز ہیں ان میں اوپر ڈسٹ جو ہے وہ بڑھ گی ہے تو ڈسٹ کو آپ نے فوری واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پرفارمنس دوبارہ سے بلکل کلیر ملے گی گیر ویرز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کانلی ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ نئی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ